برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ عِلَى الْقَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُورِ آمنت بالله صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى غَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ یا الٰہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں خل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھمے علمِ حق دے باطرِ علمِ حُدہ کے واسطے آئیے ہم اور آپ سب ملکہ سب سے پہلے اپنے آقاؤ مولا حضور احمدِ مشتبہ محمد مصطفیٰ روحی خدا علیہ التحیت و السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جرودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم و تعالی سیدنا و مولانا محمد معدہ جرودِ والکرم و آلہی و بارک و صلیم برادرانِ اسلام اس وقت ہم اور آپ حضرتِ امینِ شریع علیہ الرحمہ کے قرصِ شریف کی تقریبِ سعید میں شریک ہیں اللہ تعالی ہمیں اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ نے علماء کی دل پذیر گفتگو سماعت فرمائی بالخصوص حضرتِ محدثِ قبیر داما ذلہو کی تقریرِ کرتنویر سے اپنے ایمان کو جلا بخشی ساتھ ہی خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ عبد المصطفی صاحب ردلوی اور حضرتِ اللامہ و مولانا مجیب علی رضوی صاحب و مولانا مجیب علی رضوی صاحب ان حضرات کی دل پذیر گفتگو آپ نے سماعت کی اور نہ تو منقبت بھی آپ کو ہمارے احباب نے سنائی اللہ تعالی سب پر اپنا فضل فرمائے ہم اپنے تمام علماء کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے پاکیزہ وجود سے اس مقفل کے حسن کو دوبالہ کیا اللہ تعالی ان حضرات کے وجود کو سلامتی عطا فرمایا بالخصوص حضرتِ مخدسِ قبیر دامَ ذِلُّهُ جو آج صفع علماء میں عمر میں بھی قبیر ہیں علم میں بھی قبیر ہیں اور مرتبے میں بھی قبیر ہیں اور ساتھ ہی ان کا لقب بھی مخدسِ قبیر ہے اللہ تعالی ان کی بڑائی کو سلامت رکھے اور ان کی عمر میں اور صحت و سلامتی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی کا ارشادِ گرامی ہے کہ تم میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے یا گروہ ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے رکے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہی گروہ یہی جماعت جو ہے فلاح پانے والی ہے حضرتِ امینِ شریعت علیہ الرحمہ کی زندگی بڑی پاک صاف ستری زندگی تھی آپ نے اپنی ساری زندگی اطاعت و بندگی میں گزاری اور ہر ہر قدم پر قانونِ شریعت کا لحاظ و پاس رکھا حق یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو خدمتِ دی اور خدمتِ خلق کے لیے وقف کر دیا تھا نا دن کا چین نا رات کا آرام ہر وقت اور ہر لمحہ وہ دینِ مطین کی خدمت فرماتے رہے اور ان کا یہ محبوب مجھولہ تھا کہ امر بالمعروف ونہی علیہ المنکر کہ لوگوں کو نیکی پر اُبھارتے ادر اور برائی اور گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں اس کی بڑی برکتیں ہیں اس کا حکم ہے سب کی ڈیوٹی ہے سب پر فرض ہے حسبِ استطاعت ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے مومن بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس پر عمل کردے میں اللہ کا عنام ہے اور اس کے ترد پر اللہ کا غضب ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یا تو تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے یا پھر ایسا اگر نہ کرو تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا اور ہر خاص و عام جو ہے وہ اس میں گرفتار ہوگا یعنی اگر اس طاقت رکھتے ہوئے قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو نہ روکا اور یہ سمجھ لیا کہ بس ہم نیکی کریں گے دوسرے کی بدعملی سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں تو یہ خام خیالی ہے اور یہ فاسد خیال ہے ایسا کرنے پر یہ وعید آئی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس گناہ کو نہ روکا طاقت رکھتے ہوئے تو پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا اس کی پکڑ ہوگی تو نیک و بت سب اس میں گرفتار ہوں گے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطَعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطَعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَاذَا أَدْعَفُ الْإِيمَانِ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو خلافِ شراء کام ہوتے دیکھو تو اگر طاقت رکھتے ہو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دو اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکو اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم از کم اس کو دل سے برا جانو اور اس کو فرمایا گیا کہ یہ کمزور ایمان کی علاقت ہے تو حضرتِ امینِ شریعت علیہ الرحمن نے بڑی خوبی سے اس فریضے کو انجام دیا بے نمازی آیا اسے تنبیح فرمائی نماز کی تلقیح کی احترامِ رمضان نہیں کرتا اس کو رموانِ مبارک کے روزوں کی فضیلت اس کے بیان فرمائی اور اس کی طبیعت کو آمادہ فرمایا کہ وہ احترامِ رمضان کرے اور رمضان کے روزے رکھے صاحبِ استطاعت مالدار ہوتے ہوئے صاحبِ نصاب ہیں زکاة نہیں دے رہا ہے زکاة کی فضیلت اس کی برکتیں اور زکاة کی ادائیگی نہ کرنے پر وعیدیں اور عذاب اور اس کے نقصانات اس خوبی سے بیان کیے کہ اس کے دل و دماغ میں وہ بات گھر کر گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی اور وہ زکاة کی ادائیگی کرنے لگا حج فرض ہے اور حج کو نہیں جا رہا ہے حضرتِ امینِ شریعت رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی اصلاح کی شراب نوشی کرتا ہے شراب فروشی کر رہا ہے جوا کھیل رہا ہے چبلی کرتا ہے غیبت کرتا ہے ان تمام باتوں پر آپ سخت تنبیح فرماتے اور وہ انداز کہ بات دل میں گھر کر جائے صرف نرمی ہی نہیں بلکہ سختی بھی فرماتے سخت ناراض بھی ہوتے اور وہ طریقہ کہ جہاں جیسی ضرورت پیش آئی ویسا سلوک فرمایا کہ حضرتِ شیخ سعی علیہ الرحمن نے یہ پیغام دیا اور یہ پیغام قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ درشتی و نرمی بہمدر بے ہست جو جراح رگزن و مرہم نے ہست اس پر حضرتِ امینِ شریعت نے عمل کیا اگر اس کو اس پر سختی کی ضرورت ہے اور نشتر چلانا جیسے ڈاکٹر اگر اس کو آپریشن کی ضرورت ہے چیرہ لگانے کی ضرورت ہے تو وہاں چیرہ ہی کام کرے گا مرہم کی ضرورت ہے تو وہاں مرہم ہی رکھا جائے گا اور باس مریضوں کی آلت ہوتی ہے نہ آپریشن ہو سکتا ہے نہ کوئی دوا کارگر ہوتی ہے بلکہ اس وقت دعا کی جاتی ہے تو حضرتِ امینِ شریعت نے سختی بھی فرمائی اور پیار سے بھی سمجھایا اور جب کسی کو ایسا دیکھا اتنا بگڑا ہوا پایا کہ نہ اس پر سختی کا اثر ہو نہ نرمی کام آئے تو بس اس کے لئے دعا کے لئے اس کے حق میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا فرما دی تو دیکھنے میں آیا کہ دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کے زندگی میں تبدیلی آگئی وہ گناہگار تھا نیکوکار ہو گیا بے نمازی تھا نمازی ہو گیا روزہ نہ رکھتا تھا اس کے دل میں احترام رمضان پیدا ہو گیا زکاة کی ادائیگی کرنے لگا اور صاحبِ استطاعت ہوتے بھی حج نہ کر رہا تھا تو حج کے فریضے کو اس نے انجام دیا جہاں جہاں آپ کے مبارک قدم پہنچے وہاں انقلاب برپا ہوا پوری بستی نافرمان تھی اس مرد حق قدموں کی برکت سے اس بستی میں انقلاب برپا ہو گیا اور کیوں نہ ہو یہ رب کا انتظام ہے حدیث پاک میں آیا کہ ایک مرد صالح ایک نیک مسلمان کی برکت کا یہ عالم کہ اس کے فیوز و برکات سے اس کے پڑوسی چالیس گھر تو اس کے پڑوس میں ہے اللہ کی رحمت اس بندے صالح کی برکت سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور چالیس گھر سے مراد چالیس دائیں چالیس بائیں چالیس پیچھے اور چالیس سامنے مطلب یہ کہ ایک سو ساٹھ گھر اور یہ تو ایک نیک بندے صالح مسلمان کی برکت ہے اور ایک عالم ربانی اس کی برکتوں کا کیا اللہ اور رسول کی اس پر کیسی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ فرمایا گیا کہ ایک عالم کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ تعالی اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے حضرت امین شریعت رضی اللہ تعالی عنہ انہی مبارک علماء میں سے تھے دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں ان کے مبارک قدم پڑے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوا آج لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ پیر اگر مرید ہوئے اور دکان چلنے لگی مقام تعمیر ہو گیا تو سمجھ لیا کہ پیر صاحب جو ہے واقعی سچے پیر ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ پیر سچا پیر وہ پیر ہے کہ جب اس کے دامن کو تھاما تو اب مرید پر اس کا یہ فیضان جاری ہوا کہ بے نمازی تھا نمازی ہو گیا نافرمان تھا اللہ کا فرما بردار ہو گیا بدعفال تھا نیکہ فال ہو گیا تو یہ اصل میں سچے پیر کی یہ برکتیں ہوتی ہیں اور دنیا تو غیر مسلموں نے بھی کمائی لیکن لیکن صرف دنیا مل گئی دکان چل گئی مکان بن گیا اور زندگی اور گناہوں میں لتھڑ گئی نمازیں تھیں وہ بھی چھوڑ گئیں اس لیے کہ پیر صاحب خود نماز نہیں پڑتے وہ نماز کی تلقیم کیا کریں گے تو سچا پیر وہ ہے کہ جو آخرت کو سوار دے آخرت کو چنکا دے تو اس مرد حق نے اس بندے صالح نے یہی کام کیا اور میں کیا کہوں اس علاقے میں جا کر جہاں جہاں حضرت امین شریعت کے مبارک قدم پڑے ہیں جنہوں نے حضرت کی صحبت پائی ہے ان لوگوں سے آپ سنیں تو وہ مجھ سے بہتر آپ کو سنا سکتے ہیں اللہ تعالی حضرت امین شریعت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مصطفیز فرمائے ان کی بڑی عمدہ نصیحتیں ہوتی تھیں وہ تقریر فرماتے تھے مگر تقریر میں زور خطابت کا اظہار نہیں بلکہ نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کریں اس کی نافرمانی سے رک جائیں ایسا اثر ہوتا تھا کہ مجمع میں لوگ روتے تھے خاص طور سے جب جمعہ میں خطاب فرماتے اور کوئی معاملہ کسی مثلاً چند مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا تو اب تنبیح فرمائی اور اس کے نقصانات اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے جو کا جو حکم ہے شریعت ہمیں دیتی ہے اور بیزاری اور دوری اور بادچیت کا چھوڑ دینا آپس میں اس پر جو وعیدیں ہیں اس کو ایسی خوبی سے بیان فرماتے کہ وہ جو آپس میں جن کی اختلاف ہے وہ دونوں پارٹیاں یا دونوں گروہ جو ہے وہ نمدیدہ ہو جاتے اور گفتگو کے بار یا نماز جمع کے بعد ہوتا ہے کہ وہ دونوں گروہ آپس میں بلکل دل کی کہرائی سے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ایسی بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ جب حضرت کی دل کی زیر گفتگو سے لوگوں کی اصلاح ہوئی کیوں نہ ہوتی کہ بات یہ ہے کہ وہ صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی کہرائی سے وہ بات نکلتی تھی ظاہر ہے دل کی بات دل میں اترتی ہے دل دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت برواز مگر رکھتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے اور اچھے بندوں کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی محبت میں جلائے اسی محبت میں ہم سب کا خاتمہ بلکہ بلکہ بلکہ